ہم نے بچوں کو پڑھایا کسی نے پی ایج ڈی کی کسی نے ایم فیل کی رسول پور کے جو باہمی مسائلے ہیں ہماری ایک کمیٹی ہے جس میں بیٹھ کر اتتائی کیا جاتا ہے ہمارے رسول پور میں آج تک کوئی کرمینل ایف ایار نہیں ہے ہماری ایک آر ڈی ایس ہے جو اس شہر کی صفائی سترائی کے لیے انہوں نے بندیں مقرر کیے ہیں کوئی سوچ اصول ایج داخل کر کئی وات وصول ایج داخل کر تو کم تردہ ہے کہا منتوبال سکول داخل کر مل جل کر کام کرے انشاءاللہ ترقی ہوگی تحصیل جامپور کا نواہی گاؤں رسول پور جو کہ اپنی مثال آپ ہے یہاں پر شراخاندگی کے حوالے سے بات کریں تو یہاں کی آبادی تقریباً ہنڈرڈ پرسنٹ پڑھی لکھی ہے اور عالی عہدو پر فیض ہے میرے ساتھ اس وقت تحصیل قصبہ رسول پور کے عدیب مصنف اور سرائی کی شاعر جمشید احمد کمتر صاحب موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ رسول پور کی عبادی کے حوالے سے اور رسول پور اتنا خوبصورت کیوں ہے اس کے کیا راز ہیں جی سر پہلے پہلے میرا ایک سرائی کی قطعہ ہے کوئی سوچ اصول داخل کر کہیں وات اصول داخل کر تو کم تردہ ہے کہا منتوبال سکول داخل کر بات وہی تعلیم کی ہے ہم نے بچوں کو پڑھایا اس کے بعد فارغ التحصیل ہوئے کسی نے پی ایج ڈی کی کسی نے ایم فیل کی اس کے بعد رسول پور کے جو باہمی مسائلے ہیں یقینا تھوڑے موڑے جھگڑے ہو جاتے ہماری ایک کمیٹی ہے جس میں بیٹھ کر اتتائی کیا جاتا ہے ہمارے رسول پور میں آج تک کوئی کرمینل افیار نہیں ہے پرا پارٹی کی ہو سکتی ہے لیکن کوئی اقبال کا شعر ہے اس نے کہا تھا ہی دل کے لئے موت مشینوں کی حکومت احساسِ مروت کو کچل دیتے ہیں حیالات تھوڑی بہت فضا کے بعد بھی ہم ابھی اچھے جا رہے ہیں ہماری ایک آر ڈی ایس ہے جو اس شعر کی صفائی سترائی کے لئے انہوں نے بند مقرر کیے ہیں خاک رو اور دوسرے مسئلے وہ کمیٹی بنیئے وہاں بھی وہ بھی حل کر لیتے ہیں میرا خیال ہے دوسرے لوگوں کو بھی فالو کرنا چاہیے وہاں چندہ ہونا چاہیے وہاں اس طرح ڈی ایس ہونے چاہیے وہاں خاک روب ہونے چاہیے اپنے مسئلے آپ حل کرنے چاہیے بجائے کہ اس کام عدالت میں جائیں تھاڑے میں جائیں باقی سورہ دال میرا خیال ہے دوسرے لوگوں سے دوسرے قصباجات سے ہماری بہتے رہے میرا یہی مشورہ ہے کہ مل جل کر کام کرے انشاءاللہ ترقی ہوگی مہربانی شکریہ جی بلکل آپ نے جمشید آمد کمتر صاحب کی بات سنی ان کا کہنا تھا کہ ہمارے گاؤں کا جوہینا کریمنل ریکارڈ نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں اور اپنے مسئلے مسائل ساتھ بیٹھ کر حل کرتے ہیں ہماری عوام سے بھی گزارش ہے کہ اگر وہ اس بات پر عمل پیرا کریں تو وہ بھی ایک مثالی قصبہ مثالی گاؤں محلہ بنا سکتے ہیں